یہ لڈمین کی ریسپی لے کر آپ کے سامنے حاضر ہے بلوچی ڈیش ہے نہایت امدہ اور شاندار ڈیش ہے یہ جیش مٹن کے گوشت میں تیار کی جاتی ہے یہ دیکھئے مٹن کا گوشت ہے تقریباً دو کلو اس قسم کے آپ نے پیسے سے اس کے کرنے ہے بڑے تقریباً ایک ایک پاؤ سے کے لگ بگ کے ہوں ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ یہ دیکھ لیجئے یہ ادرک ہے باریک چوپ کی ہوئی اس کے ساتھ ہی لسن ہے ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ یہ ایک ادر لیمن چار ہری مرچ دو عدد آلو دیکھ لیں ڈیڑھ عدد پیاس درمینی سائز کی تقریباً اس قسم کے پیسے میں نے کی ہیں دیکھ لیجئے آلو بھی اس طرح ہاف ہاف پیس کرنے ہے اور ٹیماتر آپ کو ضرورت پڑھیں گے تین عدد وہ بھی اس طرح آپ نے ہاف ہاف پیسے میں کاٹنے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ ہی یہ دنبے کی چربی جسے لاٹ بھی کہتے ہیں چکری بھی کہتے ہیں اس کی آپ کو ضرورت پڑھے گی دیکھ لیجئے یہ بھی تقریباً آدھے کلو کے لگ بھا گیا ہے اچھا جی عام طور پر آپ اس کو کسی بھی قسم کے برطن میں تیار کر سکتے ہیں لیکن میں نے مٹی کی یہ دیکھ چیئے اس کا انتخاب کیا کیونکہ اس کی اپنی خشبور اپنی مہک ہوتی ہے اور اس کا کوئی ثانی نہیں اچھا جی یہ دیکھیں اس میں آپ نے اس طریقے سے چربی کے پیسز رکھنے جوڑ کر بلکل برابر کر کے اس طرح سے اس اسٹائل میں کچھ آپ کو رکھنے ہوں گے یہ پیسز یہ دیکھیں یہ دیکھ لیجئے جی اس طرح سے آپ نے اس کے اندر یہ تہ میں لگانی ہے یہ دمبے کی لاٹ والی چربی ہے اب اس کے اوپر آپ نے اس طرح سے گوشت رکھنا ہے دیکھ لیجئے اس طریقے سے آپ نے اس کی ترتیب رکھنی ہے دیکھ لیجئے اس طریقے سے یہ گوشت اس میں رکھ دیا گیا ہے بگا ہے چیزیں میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے رکھنی ہے یہ لیمن بلکل صحیح طریقے سے سائیڈوں میں خوبصورتی سے کر کے آپ کچھ کر رکھنا ہے اسی طرح ساتھ ٹماٹو بھی اس میں آپ نے رکھ دینا ہے یہ دیکھیں یہ جی ٹماٹو میں اس میں رکھ رہا ہوں تین ادر ٹماٹو میں رکھ رہا ہوں اس میں سائیز آگزیں اس کے ساتھ ہی پٹاٹو آلو اس طریقے سے آلو آپ نے رکھنا ہے اس کے اندر دیکھ لیجئے یہ ڈیڑھ ادد پیاز ہے اس طریقے سے پیسز کٹے ہوئے اس کے اس طریقے سے آپ نے اس کے اندر یہ پیاز بھی لگا دینی ہے پیاز بھی لگ گئی اس کے ساتھ ہی یہ گرین چلی چار عدد ہیں ہری مرچیں ٹھیک ہے جی ادرک بہت کم کونٹریٹی میں آپ لوگ نے ادرک اور لسن کو یوز کرنا ہے کہ زیادہ مقدار ڈالنے سے اس کی اپنی خشبہ خطہ مگ گائیں گی یہ ہو گیا اس کے اندر ٹھیک ہے اور لاسٹ میں یہ دیکھ لیجئے کالی مرچ تقریبا ڈیڑ چمچ اور نمک خز بے ضرور یہ ہم نے اس کے اوپر اس طریقے سے ڈال دینا ٹھیک ہے جی ان سب چیزوں کو لگانے کے بعد اس میں تھوڑا سم پانی ڈالیں گے کیونکہ یہ کافی ٹائم میں گلنے والا ہے کافی بڑے پیسز ہیں تقریبا ایک سے ڈیڑ گلاس پانی ہم اس کے اندر لگا رہے ہیں خیال کیجئے کہ پانی زیادہ کم نہ کریں اس سے زیادہ کیونکہ یہ تقریبا ڈیڑ سے دو گھنٹے میں گلنے والا ہے زیادہ کرنے سے پانی زیادہ ہو جائے گا اور کم کرنے سے گوشت کے جلنے کا خطرہ بڑھ جائے جائے گا ہم نے بند کرنے کے لئے ہمیں آٹا ضرورت ہوگا یہ گندہ آٹا ہے دیکھ لیجیے اس کے لوئی بنا کر اور وہ ہم اس کے اندر پر ٹاپ پر لگا اس پر پلیٹ ٹکیں گے تاکہ اس ٹرین بنے اور آگے اس کو پروسسس شروع ہو آپ لوگوں نے اس کو سیلڈ کرنا آٹے کیے لمبی لیندھ بنہا کر اور اس کو اچھے طریقے سے کور کر لینا تاکہ اس کی سٹریم کسی صورت بھی لیک نہ آٹا اس طریقے سے لگانے کے بعد آپ لوگوں نے اس طرح پلیٹ سے سیل کر دینا ٹوٹلی سیلڈ ہو یہ تاکہ اس کی کسی جگہ سے بھی سٹریم نکلنے کی گنجائش ختم ہو جائے دیکھ لیجیے اس کو پتیلی کو رکھ دیا گیا چولے پر آج بلکل اس طریقے کی رکھنی ہے جیسے کہ دم پہ ہوتی چاول اور یہ تقریبا ڈھائی سے تین گھنٹے دو گھنٹے کے پروسس کے اندر انشاءاللہ گل جائے گا جو یہ گلت پروپرلی اوپر نیچے سے برابر ملتی رہے اب گوش تقریبا گل چکا ہے میں اس کو ڈیش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ اندر سے کس کس کلر اور ٹیکچر نکلتا ہے اس کا اور کیا چیز ہوگی ہے چھو جیس کو میں کھول رہا ہوں ڈیش آؤٹ کرنا کھول کھولی